دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ کو ہمیشہ سہی بڑا اور خطرناک کرنے کی چاہت رہی ہے اسی خواہش کے چلتے اس نے کئی ایسے ہتھیار بنائے جنہوں نے اکیلے ہی کئی ید جتا دی یہ ہتھیار جس زمانے میں کھوجے گئے اس سمیں ان کے سامنے آنے سے پہلے دشمن کی روح کام جاتی تھی آپ ان ہتھیاروں کی مارک شمتہ کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں امریکی ایٹم بوم نے چاپان کے ہیروشما ناغہ ساکی کو برباد کر دیا تھا آئیے جانتے ہیں امریکہ کے بنائے ایسے پانچ خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں جنہوں نے دشمنوں کو ناکوچنے چبانے پر مجبور کر دیا امریکی گرے ید کے دوران اس بندوق کو تینات کیا گیا تھا امریکہ نے اس سمیں کئی ید اسی بندوق کے بلبوتے جیتے تھے یہ پہلی ریپٹ فائر گن تھی گیٹلنگ گن کو بنایا تھا امریکی بیگیانک ریچارڈ گیٹلنگ نے شروعاتی بندوق کے چاروں اور چھے نال ہوتی تھی جو ایک منٹ میں تین سو پچاس گولیاں داکتی تھی بعد میں امریکی سینہ نے شود کر کے اس بندوق کو اور وکسٹ کر لیا اس میں چھے کی جگہ دس نال لگائے گئے جو ایک منٹ میں چار سو گولیاں داکتی تھی سمیں بدلنے کے ساتھ ساتھ گیٹلنگ گن کی جگہیں دامیکزم ماشین گن نے لے لی جس نے پرثم وشید میں کہہ برپا دیا تھا پرماڑو بم دوٹی وشید کے دوران امریکہ نے پرماڑو بم وکسٹ کیا تھا انہی سو تالیس کسی یوجنا کو مین ہٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا امریکی راشتپتی فرینکلین روزویلڈ کو یورینیم کمیٹی نے بتایا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک بم ہے پاریکشن کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اب تک ایسی تباہی کسی بم نے نہیں کی ہے دوٹی وشید میں جب جاپان نے امریکہ کے پول ہاربر پر حملہ کیا تو امریکہ نے جاپان کے ہیروشما ناگا ساکی پر وہی پرماڑو بم گرا کر اسے تباہ کر دیا اس بم کو بنایا تھا جے روبرٹ اوپن ہائیمر نے انہیں فادر آف ایٹومک بوم کہا جاتا ہے یہ وہ ہتیار ہوتے ہیں جو پہلے سے تیہ کیے گئے لکش پر اچوک حملہ کرتے ہیں ستر کے دشک میں امریکہ نے ایسے ہتیاروں کا بہترین زخیرہ کھڑا کر دیا تھا ادھارن کے لیے امریکہ نے انیس سو تالیس میں چار سو بی سیونٹین بوم ورشنگ لانچ کیے تھے جنہوں نے جارمنی کے بال بیرنگ پلانٹس کی دھجیاں اڑا دی تھی انیس سو ہتتر کے ویتنام ید کے دوران امریکہ نے لیزر گائیڈڈ بوم بنائے اور داغے اس سے امریکہ کی طاقت میں بہترین اضافہ ہوا پچھلے چالیس سالوں میں امریکہ کے پریسیزن گائیڈیک ویپنز نے اسے ہر طرح کے ید میں بڑا دور جیت دلائی ہے ان ہتیاروں کا فائدہ اسے اب بھی مل رہا ہے سٹیلت سٹیلت یعنی چپکے سے روس نے جب انیس سو ساٹھ ستر کے دشکوں میں زمین سے ہوا میں مار کرنی کی تقنیق وکسٹ کر لی تب امریکہ نے سٹیلت تقنیق کی کھوچ کی روس کے بیگیانک پیور افیت میٹسیو سٹیلت تقنیق کی کھوچ ہی کر رہے تھے کہ ان کا فارمولا امریکی کمپنی لاؤک ہیڈ مارٹن کے بیگیانک ڈینیس اوور ہول سر کو مل گیا انہوں نے اسے اور وکسٹ کر کے روس سے پہلے ہی سٹیلت ویمان بنایا جس کا نام تھا ہوپلیس ڈائیمنڈ ہوپلیس ڈائیمنڈ ہی بعد میں لاؤک ہیڈ F117 لڑاکوی ویمان میں وکسٹ ہو گیا یہ 1981 میں دنیا کا پہلا آپریشن سٹیلت ائرگرافت تھا بعد میں B2, F22, F35 جیسے سٹیلت لڑاکوی ویمان بنایا گئے جب آبے کاریم نے پہلی بار جینیٹ بنایا تھا تابنوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر 1990 میں MQ-1 پریڈیٹر نامخطرناک ڈرون بنے گا جو یدھ کی پرمپرہ کو ہی بدل کر رکھ دے گا اس کے بعد اگلے پندرہ سالوں میں مانورہیت ویمان بنانے کے ماملے میں امریکہ نے کافی ترقی کر لی MQ-9C ریپر ڈرون بنے گیا جو MQ-1 پریڈیٹر سے زیادہ مارک اور تیز تھا اس کے بعد نورتھ روپ گرومن X-47 بھی بنایا گیا یہ فائٹر جٹ ہے جسے پائلٹ نہیں اڑاتے بلکہ ریموٹ کے ذریعے اڑایا جاتا ہے یہ بہت خطرناک امریکی ڈرون ہے ڈرونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے اڑانے کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ریموٹ سے چلتے ہیں ایران کے سین کمانڈر کاسم سلیمانی کو مارنے کے لیے امریکہ نے ڈرون کا ہی اپیوک کیا تھا